آپ ایک نیا بلوگ بناتے ہیں اس پہ آپ محنت کرتے ہیں پانچ ہی مہینے پھر وہ رینک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کو اچھی بری ٹرافک آ رہی ہوتی ہے پھر اچانک ایک صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی ٹرافک یہ ڈروپ ہو کے زیرو پہ آ جاتی ہے یا پھر آپ کے اگر پانچ سو لوگ آ رہے ہیں تو سو یا پچاس پہ پہنچ جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا کیا وجہات ہو سکتی ہیں اور اس کی سب سے مین وجہ جو ایک ہے اس کو ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں جس کا ٹائٹل ہے what is eeat and how eeat is related to ymyl تو آج کی ویڈیو میں ہم eeat کے بات کرنے والے eeat کا جو کنسپٹ ہے یہ شروع ہوا تھا دور چودہ میں گوگل نے دور چودہ کی کوالٹی ریٹر گائیڈ لائنز میں eeat کا ذکر کیا تھا کہ ایسا فریم ورک ہے جس کی بیس پہ گوگل یہ جاج کرتا ہے کہ جو کنٹینٹ ہے ویڈیو سائٹ پہ وہ کتنا ٹرسٹ وردی ہے کتنی اس کی آتھورٹی ہے اور وہ کتنا اس میں ایکسپٹیز کتنی انوالو ہے جو آتھر ہے اس کی تو دوہر چودہ میں یہ انٹروڈیوز ہوا دوہر بائیس میں ابھی لاسٹ یئر گوگل نے اس کو چینج کر کے eeat کر دیا جس میں انہوں نے ایک فیکٹر نیا ہے ایڈ کے جس کو ایکسپیرینس کہتے ہیں تو یہ اب e for experience, e for expertise, e for authoritativeness اور t for trustworthiness ہو گیا ہے تو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ کیا ہیں کیسے اس کو فالو کرتے ہیں اپنی ویڈیو سائٹ کی traffic اپ ڈروپ ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اب اس کی مثال دوہر 23 میں eeat یہ ایک طرح سے آپ کی چار پائی کے چار پائے بن چکے ہیں چار پائے اب ان میں سے اگر ایک پائیہ بھی آپ کی چار پائیہ کا ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے آپ نے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو رات کے ایک بجے گوگل کی update آتی ہے اور آپ کی جو چار پائی کا پائے وہ اس سمت میں ہی گھرم کرے گر جاتا ہے i mean آپ کی ویڈیو سائٹ کی traffic ڈروپ ہو جاتی ہے تو اس چار پائی کو آپ نے کیسے بچانا ہے کیسے stable رکھنا ہے اپنے آپ کو کیسے ایک پرسکون نیند دلانی ہے اسی کے لیے ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرلے تھے experience کی experience کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ایک ویڈیو سائٹ چلا رہا ہے تو گوگل کا جو eeat ہے اس میں سب سے پہلا factor experience وہ experience دے گا کہ اس بندے کا experience ہے کے نہیں for example ایک بلوگ photographic کے بارے میں ہے تو وہ بندہ photographer ہے کہ نہیں گوگل نے اس چیز کا اندازہ لگانا ہوتا ہے اب ایک photographer ہی بہتر photography کی tips دے سکتا ہے گوگل نے اپنی guidelines میں اس کی مثال ایسے دیئے کہ ایک بندہ جو ایک product کا review کر رہا ہے اس product کا hands on experience ہونا چاہیے ایک product بندے نے use کیا تب ہی وہ اس کا proper review دے پائے گا اگر اس نے اس کو خود use نہیں کیا اور کئی اور سے اٹھا کے وہ review لکھ رہا ہے تو گوگل اس پہ زیادہ trust نہیں کرے گا تو یہ experience اس area میں فعل کرتا ہے experience کے بعد آتا ہے expertise اب expertise کی گوگل نے بڑی مزیدار example دی ہے گوگل کے مطابق ایک بندہ جس کو sky diving کا idea نہیں ہے لیکن آپ اسے sky diving سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ قدرت کے نظاروں کی بجائے کچھ نئے نظارے ہی دیکھ پائیں گے so sky diving جس بندے کو آتی ہے آپ کو اسی سے سیکھنے چاہیے جس بندے کی کسی niche میں کسی category میں expertise ہوگی آپ اسی کے پاس جانا پسند کریں گے تو آپ اگر blog یا ایک website آپ چلا رہے ہیں تو آپ for example ایک website آپ کی ہے finance میں تو آپ کو financial advisor ہونا چاہیے تب ہی آپ اس website کو properly rank کروا پائیں گے اور اس کو ایک brand بنا پائیں گے تو یہاں پہ فعل ہوتی ہے ہماری expertise اب ثرد نمبر میں ہمارے پاس ہوتا ہے authoritativeness authoritativeness کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو website ہے اس کی authority کس level پہ ہیں یا for example آپ ایک niche پہ کام کر رہے ہیں اس کی مثال ہم لے لیں knowledge sharing کے بارے میں wikipedia ہے ہمارے پاس ایک authority website ہے اب اگر آپ معلومات چاہیے کسی بھی چیز کے بارے میں تو آپ wikipedia کے پاس جائیں گے لیکن اگر آپ کو ایک ویڈیو دیکھنی ہے کئی پہ تو آپ wikipedia پہ نہیں جائیں گے آپ youtube پہ جائیں گے کیونکہ wikipedia کو ویڈیو میں authority نہیں ہے ویڈیوز کی جو authority اس time ہے وہ youtube کے پاس ہے تو اگر آپ ایک niche پہ کام کر رہے ہیں آپ کو اس niche میں authority بننا پڑتا ہے آپ کو go to person بننا پڑتا ہے کہ ایک بندے کو معلومات چاہیے تو وہ wikipedia پہ جائے گا ایک بندے کو اگر ویڈیو دیکھنے تو وہ youtube پہ جائے گا ایک بندے کو اگر کوئی financial advisor چاہیے تو وہ آپ کے blog پہ آئے گا اگر آپ financial advisor ہیں آپ کی blog اتنا famous ہونا چاہیے اس کی اتنی authority ہونی چاہیے کہ آپ go to person ہونے چاہیے انٹرنیٹ کے اوپر تو یہ آتا ہے authority میں اور چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے trustworthiness ایک website trustworthی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اوپر proper details available ہو ساری چاہے وہ اگر ایک shopping website ہے اس پہ shopping کی policy ہونی چاہیے return کی policy ہونی چاہیے اس کے علاوہ اتنے بھی ہمارے پاس pages ہوتے ہیں privacy policy اس کے علاوہ terms and condition تو یہ pages سارے website پہ available ہوں گے تو وہ ایک trustworthی website consider کی جائیں گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کی جائیں trustworthی کی تو اس میں بہت ساری چیز آ جاتی ہے اس میں آپ کے social profile جو ہے وہ کافی active ہونے چاہیے ایک آپ اچھی reputation ہونی چاہیے انسٹرگرام پہ twitter پہ facebook پہ youtube پہ ٹک ٹک پہ جتنے بھی popular social media platform وہاں پہ آپ کی reputation ہونی چاہیے تب جا کے آپ ایک trustworthی business بن پائیں گے اس کے علاوہ آپ کا جی ایم بی پروفائل جس کو آپ google business profile کہتے ہیں وہ properly آپ کا بنا ہوا ہو optimize ہو آپ کی اچھی rating ہو تب جا کے آپ ایک trustworthی business بنتے ہیں اور اس طرح کی ویف سائٹس جو ان سب چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں google پھر اس کو rank کرتا ہے باقیوں کے مقابلے میں google نے کچھ criteria fix کیا ہوا ہے eeat کے اوپر for example ایک ویف سائٹ اگر eeat کو follow کر بھی رہی ہے تو پھر بھی google نے اس کو نا اپنی guidelines میں چار حصوں میں divide کیا ہوا ہے سب سے پہلے آتا ہے lacking eeat پھر آتا ہے low quality eeat پھر آتا ہے high level eeat اور and then fourth number پہ آتا ہے very high level eeat اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس level پہ ہیں آپ خود کو کس حساب سے optimize کرتے ہیں اگر آپ lowest level پہ ہیں تو پھر آپ کے اگر باقی competitors ہیں ان کا level اچھا ہے تو آپ کے rank کے chances کم ہو جاتے ہیں اگر آپ lack کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ eeat کو follow ہی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کے off side کسی بھی time penalize ہو سکتی ہے یا پھر اس کو d rank کیا جا سکتا ہے باقیوں کے مقابلے میں high level آپ کو پتا ہے اگر high level پہ آپ ہے تو پھر آپ کے website پہ eeat اچھا ہے ایک طرح سے optimize کیا ہوئے آپ نے بہت اچھے سے پھر آپ کا آخر پہ آتا ہے very high level اب high level اور very high level کا یہ فرق ہے کہ دو websites اگر google نے rank کرنی ہے اور ایک کا eeat high level ہے اور دوسرے کا ہے very high تو very high والے کو google کی priority ہوگی کہ اس کو اوپر rank کریں تو اس طرح یہ eeat کام کرتا ہے یہ کوئی ranking factor نہیں ہے لیکن google کا ایک framework ہے جس کی base پہ google ymyl websites کے لئے decide کرتا ہے کہ ان کو کس طرح rank کیا جائے اب ymyl websites کیا ہیں تو اس کی full form your money your life اور اس میں جب ایک website پہ ایسا content ہو جس میں انسان کی financial involve ہو یا پھر انسان کی زندگی involve ہو تب اس طرح کی website پہ eeat apply ہوتا ہے for example health کی website skin care کی website finance کی website ہو گئی ہے cryptocurrency کی website ان سب website جہاں پہ انسان کے پیسے ضائع ہونے کا خطشہ ہو یا انسان کی صحت کا کوئی involvement ہو ان پہ eeat mainly apply ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی websites جو ہیں ان پہ بھی apply ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ google کی یہی پرارٹی ہے کہ اس time google اچھے سے اچھا content provide کرے اپنے searches کو جس کے لئے google وائی website rank کرتا ہے جس کے authors profile یا پھر جس کے owner جو ہیں جو content share کر رہے ہیں ان کی اپنی ایک اچھی authority build ہوئی ہو اب آپ نے اپنے آپ کو اپنی website کو eeat کے لئے optimize کیسے کرنا ہے اس کے لئے کچھ share کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے اگر آپ ایک article وغیرہ share کر رہے ہیں تو آپ کیوں author profile بنی ہونی چاہیے بہت اچھی سی ایک well optimized author profile ہو آپ کے blog پہ ہر article کے نیچے show ہو رہی ہو وہاں سے آپ کو link جا رہے ہو different social media network پہ instagram twitter پہ اب اگر آپ کی crypto currency کی website ہے تو آپ اپنے instagram وغیرہ mention کرنا ہے کہ آپ crypto کے expert ہیں تب جا کے ایک experience آپ کا وہاں پہ count ہوگا کہ اس بندے کا experience ہے اور اس کے علاوہ اگر author profile کے علاوہ آپ کا content audit کرنا ہے اپنی website جو content ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو چیزیں ہم نے discuss کی ہے ساری کیا اس پہ پورا اترتا ہے کیا experience کو آپ count کر رہے ہیں ایک trust worthiness کو اپنے content میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تیسرے نمبر میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے آپ کی google my business profile جو ہے google business profile آپ کی بنی ہونی چاہیے ایک اچھی optimize profile ہونی چاہیے اس پر review وغیرہ اچھے آپ لینے اپنے client سے آپ جو بھی relevant لوگ ہے جس طرح آپ کا business ہے تو جب آپ profile optimize optimize ہوگی تو آپ trust worthy source ہوں گے آپ جائیں گے تب جا کے آپ ان criteria کو پورا کر پائیں گے ان تین چیزوں کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو consider کرنا پڑتا ہے آپ human care لکھنا پڑتا ہے proof read کرنا ہوتا proper content جو ہے human کی needs کو پورا کر رہا ہے نہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارا SEO course چل رہا ہے اگر آپ مزید ویڈیو کے ساتھ جنونا چاہتے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری پلیلسٹ اویلیبل ہے اس پہ آپ پچھری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اگری ویڈیو تک اللہ حافظ